بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایرئیون ہاو آئیو میکرٹ یوں آپ سب لوگ ٹھیک ڈاک ہوں گے میرا نام ہے محلیج اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھ کو میرے یوٹیوب کے چینل پہ آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ دیکھوں گی اور ریعٹ کروں گی وہ ہے میجر گورب آریہ کی اور ان کا چینل میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تاکہ آپ ان کے چینل کو بھی جا کے ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں پاکستان میں ابھی ریسنٹلی عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا اس کے دوران پاکستان میں لوگوں نے پاکستان کو جلانا شروع کر دیا آرمی کے گھروں پہ اٹیک ہوئے ان کے آفیسز پہ اٹیک ہوئے پاکستان ایک طرح سے دھڑم بڑم ہو گیا پاکستان تو میجر گورب آریہ نے اس کے اوپر ویڈیو بنائے اس پہ ہم ویڈیو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنے ویڈیوز بتاؤں ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں ایک ریقویس ہے آپ سے کہ اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مدبولی چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں فوج کے کور کمانڈر کا گھر پھونک دیا اس کا مسجد پھونک دیا ان لوگوں نے ان کا دل بڑا دکھتا ہے کہ بھارت میں بابری مسجد میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہوں نے خود مسجد میں آگیا لوگ اپنے پورے ملک کو پھونک ڈالیں گے اور یہ جو طاقت ہے نا یہ طاقت یہ حاصل کرنا ہے اور بھارت اگر اربوں ڈالر خرچ کر دیتا تب بھارت نہیں کر پاتا وہ اکیلے امران کھان نے کر رہا ہے اور یہ میرا سٹیٹمنٹ پاکستان کے ہر کالا دن چودہ آگست ہے تم لوگ کو یہ نہیں پتا کہ تمہارا کالا دن کونس ہے جس دن سے پاکستان جین دوستوں میں امیج اگارواریا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دوانا بلکل بھی منت بھولیے دوستوں میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو اور جب تک کہ ویڈیو ریلیز ہوگا مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا کیا بدل جائے گا پاکستان میں ہر گھنٹے کچھ نیا ہو رہا ہے اور پاکستان سے ہر گھنٹے کوئی نئی خبر آ رہی ہے میڈیا پہ ابھی بھی کلیم ڈاؤن ہے لیکن سوشل میڈیا اور جو پاکستان میں ہمارے جان پچان کے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں واتس ایپ میسیج بھیجتے رہتے ہیں کیونکہ ابھی بھی وہ لوگ براڈ بینڈ سے کننیکٹ کر پا رہے ہیں اور واتس ایپ میسیج بھیجتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور لوگ دونوں طرف کے ہیں جو پرو امران ہیں یا پرو نواز شریف ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو بہت 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 کم ہیں پاکستان میں جو کی ایکچھلی پرو پاکستان ہے ایسی بریڈ بہت کم ہے پاکستان میں ون پرسنٹ ہے باقی نائنٹی نائن پرسنٹ کسی سیاسی پارٹی فلانی سیاسی پارٹی نواز شریف بہت اچھا بندہ ہے وہ شہواز شریف کیا بندہ ہے وہ عمران خان تو عمران خان تو بھنکلی بہت ہی تکڑا بندہ ہے اور عمران خانی نیا پاکستان لادے گا لیکن بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو کہتے ہیں یار کہ ہم پاکستان کی ہمیں فکر ہے سب کو اپنے اپنے سیاس اددانوں کی فکر ہے پاکستان میں نہیں ہے دوستو اس کے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے ابھی تک سنی چکے ہوں گے کہ پاکستان کی سفریم کورٹ نے کیا بولا میں تھوڑی دیر میں جاؤں گا میں ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے جب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو فوج سے مطلب ہوتا ہے لوگوں کا انٹیلیجنس ایجنسی سے مطلب ہوتا ہے اور پچھتر سال سے یہی مطلب کہ ہم پاکستان کی ہمیں فکر ہے سب کو اپنے اپنے سیاس اددانوں کی فکر ہے پاکستان میں نہیں ہے دوستو اس کے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے ابھی تک سنی چکے ہوں گے کہ پاکستان کی سفریم کورٹ نے کیا بولا میں تھوڑی دیر میں جاؤں گا میں ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے جب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ تو فوج سے مطلب ہوتا ہے لوگوں کا انٹیلیجنس ایجنسی سے مطلب ہوتا ہے یا کچھ لوگ ہیں جو بہت 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 کم ہیں پاکستان میں جو کی ایکچولی پرو پاکستان ہے ایسی بریڈ بہت کم ہے پاکستان میں 1% ہے باقی 99% کسی سیاسی پارٹی فلانی سیاسی پارٹی نواز شریف بہت اچھا بندہ ہے وہ شہواز شریف کیا بندہ ہے مزہ آگیا اوہ عمران خان تو عمران خان تو بھنکلی بہت ہی تکڑا بندہ ہے اور عمران خانی نیا پاکستان لگے گا لیکن بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو کہتے ہیں یار کہ ہم پاکستان کی ہمیں فکر ہے سب کو اپنے اپنے سیاس ابدانوں کی فکر ہے پاکستان میں نہیں ہے دوستو اس کے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے ابھی تک سنی چکے ہوں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا بولا میں تھوڑی دیر میں جاؤں گا میں ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے جب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ تو فوج سے مطلب ہوتا ہے لوگوں کا انٹیلیجنس ایجنسی سے مطلب ہوتا ہے اور پچھتر سال سے یہی مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ بولیں گے تو پتا لگے گا کہ آپ فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپیرات آئی ایس آئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن کل ایک نئی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں پیدا ہوئی اور اس اسٹیبلشمنٹ کے نام ہے عمران خان عمران خان نے پرانی اسٹیبلشمنٹ کو ریپلیس کر دیا اب میں بتاتا ہوں کیوں دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو لائے آگیا اور سب سے پہلے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے بندیال صاحب بندیال صاحب نے خان صاحب کو دیکھا اور بولا جی السلام علیکم انہوں نے بولا علیکم السلام کہہ رہا ہے جناب آپ کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا I'm so happy to see you یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے عمران خان کو ٹھیک ہے پھر انہوں نے لطاڑا لوگوں کو تم گلت ہو تم برے ہو تم نے عمران خان کو گلت پکڑ لیا فلانہ پکڑ لیا ڈمکہ پکڑ لیا اور بولا کہ عمران خان کو پولیس لین کے گیسٹ ہاؤس میں رکھا جائے not as a prisoner but as a guest ایک honored guest کی طرح وہاں پہ لوگ ان سے ملیں گے ان کو کھانے چانے سب سارا انتظام عمران خان کے لیے کیا جائے اور ان کو پیش کرا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس میں دو باتیں ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ already یہ بول چکی ہے کہ عمران خان کا جو arrest تھا وہ legal تھا right ہاں سپریم کورٹ پاکستان نے بولا ہے کہ جو طریقہ کار تھا جو طریقہ تھا ان کو arrest کرنے کا وہ طریقہ غلط تھا لیکن on the face of it you know at the very onset اب ان اشو جو arrest تھا وہ غلط نہیں تھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکے اب عمران خان پیش ہوں گے 11-12 بجے around lunch time وہ پیش ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فصلہ لے گی I don't know کیونکہ یہ میں lunch کے پہلے record کر رہا ہوں اور ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو پیش نہیں کرا گیا ہے کیونکہ مجھے ایسا بولا تھا کہ اس سمیں وہ چلے گی اور اس سمیں ان کی پیشی ہوگی جو بھی ہے عمران خان کو واپس وہ جیل میں ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں وہ الگ بات جو چیف جسٹس بندیال ہے اس کی ساس مدر ان لاؤ وہ پاکستان تحریق انصاف میں بھوری کاملی بھائی اور آپ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے ساس پھر ساس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ساس پھر ساس ہوتی اس نے داماد کو اپنے فون کرا بولا کہ بیٹا یہ کرنا ہے آپ اس نے بولا جی ساس ہوں I'm done it's done تو عمران خان is being treated like a vip by almost all the courts in پاکستان right اب وہ اگر چیف جسٹس کی ساس ہے تو پھر سب کے لیے vip ہو گئی ہو تو right دوسری چیز جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے RFL بھی وہ خود PTI cover کر ہے وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے just imagine ہمارے ابھی جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے belong کرتے ہیں بھر جب وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں پھر وہ پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ صرف کہتے ہیں پریزیڈنٹ ہیں اور ہمارا ایک ہی کام ہے i'll be the president of for example india اور india کا پریزیڈنٹ ہونے کے بعد میرا کوئی لینہ دی نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی i'm the head of the state لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے RFLV ایک low level پی ٹی آئی ورکر کی طرح بھیہیو کرتا ہے بس اس کے ہاتھ میں جھنڈا نہ دے دو ٹھیک ہے اور کرکٹ کا بلنہ نہ بولا کہ unlawful ہے اور بولا کہ نہیں اب آپ جاؤ اور عمران خان کو بائزت پیش کرو تو یہ بات کل ہو گئی اچھا chief justice نے یہ نہیں بولا کہ عمران خان کی جو سینا تھی جو آرمی تھی اس نے کیا آتنک مچایا پورے دیش میں سکولوں میں آگ لگا دی آپ کو پتہ 130 140 جانور زندہ جلا گئی جانور زندہ جو 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 جلائے بلائے گورنر کا گھر شہبہ شریف کا گھر وہ الگ چیز ہیں پولیس تھانے جلا دی اور کھل کے آدمی ویڈیو پر میں میں ہوں جس نے پولیس تھانے جلا دی مجھے ہسنا نہیں چاہیے کیونکہ اتنے جانوروں کی موت ہو گئی کی کی سے لوگ ہیں کہا سے آتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں یہ وہی بات ہے کہ اوسطہ کسی اور پر آئے اپنے اوپر پیٹرول لانگے خود مگر دوسرے لوگوں کی آپ پر رہے ہوتے ہیں جانوروں کو جلانا لیک کی آپ کی جلانا کی آپ جانوروں 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 جا کر لوگ کور میں اور سٹرابیریز اور پورا فریج لوٹ لیا تھا وہ بڑے مسئے کا ویڈیو ہوتا وہ صحیح ہے وہ ٹھیک ہے وہ کر لوگ مگر اس کرنے کے اوپر تلے رہے آئیں کسی طرح ہم اپنے آپ کو برباد کر لے کر لو تمہارے باپ کی جو مرضی بنتی ہے میں جلا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی انٹریسٹن چیز ہے پاکستان میں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ پاکستان میں اور میں پاکستانیوں سے پوچھتا یہ والی تصویر جو ہے آئی ڈونٹ تنگ اب کی ہے مگر یہ والی تصویر جو ہے یہ پہلے کی دیکھی بھی ہے یہ پاکستان کی ہے مگر یہ کوئی اور سکول جلایا تھا کچھ اور کیا یہ تصویر ابھی کہ سکول جلنے کی نہیں ہے میں بس یہ بولنا چاہ رہی تھی مگر یہ تصویر خان کے بیچ میں جو پی ٹی آئی کی ہے وہ آئی کوٹ میں بیٹھی ہے ان کے بیچ میں بات چل رہی ہے جو صاف دکھاتا ہے کہ مجھے پتا ہی امران خان یہ کہ مجھے پتا ہی نہیں دنیا میں باہر کیا چل رہا ہے جب عمران خان سے پوچھا پورے پاکستان میں آگ لگا دی تمہارے لوگوں نے امران خان مجھے پتا ہی نہیں یہ کیا ہے میں تو اندر تھا جیل کے امران خان نے لوگوں کو بات کری امران خان نے یہ تک بتایا کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے امران خان یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مجھے لاتھیوں سے پیٹا گیا امران خان یہ بتا رہا ہے لوگوں کی مجھے سب کچھ بتا رہا ہے وہ لوگوں کو اس کے سارے میسج باہر آرہے ہیں بس امران خان کا ایک میسج باہر نہیں آرہا دوستہ اور وہ کیا ہے وہ یہ میسج ہے امن بنائے رکھو آپ کا ملک ہے اس کو پھونکو مت یہ یہ میسج بھی امران خان دے سکتا تھا خان نے میسج دیا خان کہتا بھال بجائے ملک یار جو مجھے نہیں مل پایا مجھے پھر قیام اقلب ہے آپ نے دیکھاؤ پاکستان کے ممو پہ امران خان نے تیز ایس ایتنا ہی نیس کرائی اور مجھے سب سے زیادہ برا کیا لگا کہ لوگ بھروسہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں کل بھی کہتا آج بھی کہ امران خان ڈیرہ نہیں یہ بات سہی ہے لیکن fearlessness جو ہوتی ہے that is not every quality that you need to become a leader that is only one that is not all the qualities that you need to become a leader you need کیسے ٹانگ دے گا کیسے ٹانگ دے گا عمران خان کو یہ حق حاصل ہے کہ ٹانگ دو اس کو اور ساڑھے تین سال جب وہ پردان منتری تھا کتنوں کو ٹانگ دیا میں سارا کا سارا دو سو تین سو عرب پاکستان کا بڑا باہر میں سب واپس لے ہوں گا ایک ڈالر لا پایا ساڑھے تین سال جھوٹے وادے سارے اگر ایک ڈالر لا پایا تو بتا دو سارے یہ ایک ڈالر لایا ہے ساڑھے تین عرب اس نے پرومیس کرے تھے تین سو عرب پرومیس کرے تھے جو پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کرتے کہتے ہیں عمران خان کے سمیں ایکانومی اچھی تھی کوئی ایکانومی اچھی نہیں تھی تم لوگ جھوٹ بولتے ہو اور نہ تمہیں اکل ہے اس لیے تمہارے ملک کا بیڑا گھر کو رکھا ہے تمہارے ملک کا بیڑا گھر اس لیے تو ہے ہی کیونکہ تمہارے جدنے بھی سیاست دانے ہو چور ہیں وہ بات سچ ہے لیکن تم لوگ بھی دماغ سے پیدل ہو بالکل سمجھ رہے ہو عمران خان کے پاس اس لیے پیسہ تھا آپ کی تجوریوں میں اس لیے پیس ایسا تھا کیونکہ امریکہ افغانستان میں تھا اور کوئی کارن نہیں ہے پاکستانیوں غلط فہمی مت رکھنا اپنے دل میں کہ عمران خان اتنا بڑی آتھا کہ ہمیں گیارہ آراب ڈالر تھے بینک میں وہ کہاں سے آئے گیارہ آراب پوچھنا پوچھو ذرا ذرا ڈیٹیل میں تو گھسو کچھ تو ڈیٹیل میں گھسو پاکستانیوں کہ جی گیارہ آراب تھے بارہ آراب تھے الگ الگ بندہ الگ الگ فگر کوئی بہت زیادہ عمران خان سے عشق کرنے والا وہ کہہ تھا جی پندرہ آراب تھے اس نے چار اراب اپنی جیب سے نکال بھی جو گئی جتنے بھی تھے دس گیارہ بارہ پندرہ جتنے بھی ہوں گے آپ ذرا بتاؤ نا کہاں سے آئے وہ پیسے کہاں سے آئے پیسے وہ پیسے یہاں سے آئے کہ سارے کے سارے امریکنز کے پیسے تھے تمہاری لٹیا کیوں ڈوبی اس لئے نہیں کہ شہواز شریف نلائک ہے تمہاری لٹیا اس لئے ڈوبی کیونکہ امریکنز افغانستان سے چلے گا اور پاکستان کی اپنے آپ میں یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور کوئی پاکستانی کی چیلنج کرتا ہوں جو آکے لکھے کمنٹس میں کہ میدر صاحب یہ غلط ہے اور یہ ہمارا ڈیٹا ہے ڈیٹا دے نا منتر منتر مت پڑھ لے لگ جانا وہاں پہ کہ ہم نے کلمہ کی اوپر ملک بنایا ہے یہ سب ڈرامے بازی مت کرنا بھئی ڈیٹا 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 کی بات کرو ڈیٹا کی بات کرو ڈیٹا کی بات کرنا ہمارے سامنے اب انہوں نے کیا کرا انہوں نے عمران خان کے سمیں وہاں سے پیسے آ رہا تھا پھر کیا ہوا کہ امریکہ وہاں سے چلا گیا اب امریکہ چلا گیا تو جو بھی حساب کرنا تھا حساب حساب کرنا امریکہ وہاں سے کٹ لیا اب افغانستان کی سائٹ سے کیونکہ امریکہ تھا وہاں پہ پیسا آنا بند ہو گیا امران خان کے نکلنے کے بعد لوگ بڑا کہ ہمیں گھورانہ نہیں ہے میمز بننے لگے آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہو گئی پھر امران خان کا پیسے ڈکار لیے اس لیے کہ ڈالر آنا بند ہو گئے کیونکہ آج سے پچھتار سال پہلے بھی پاکستان ڈھنگ سے ایک سوئی نہیں بناتا تھا آج بھی پاکستان ڈھنگ سے سوئی نہیں بناتا بھئی کسی پاکستانی سے پوچھ لو آپ کا foreign exchange reserves جو تھے وہ کیسے بڑھے اب کیوں کم ہو گئے کوئی logical answer آپ کو نہیں دے پائے گا کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے مدرسے میں یہ ساتھ تھوڑنا پڑھا ہے جاتا ہے اس کے لئے تو پروپر سکول جانا پڑتا ہے پروپر سکول بہت کام ہے پاکستان جہاں پہ ایکچول ڈھنگ کی پڑھا ہی کری جو بچے کو بتایا جائے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے سارا کا سارا پیسہ تو امریکنز کا تھا اس لئے تمہارے foreign exchange reserves تھے میں پاکستانیوں تم سے پوچھنا ہوں کونسی car بنا کے تم ایکسپورٹ کرتے ہو دنیا میں کہ تمہارے پاس forex reserves آئیں گے یا کون سا ٹیلی ویجین یا کون سا کمپیٹر بناتے ہو ایک برینڈ گناتے ہو کونسی manufacturing ہوتی ہے کونسی mobile phone بنا کے دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہو کہ urban dollar تمہارے ملک میں آگئے عمران کھان کے وقت اور آج وہ چیز نہیں ہے ہاں فیکٹرییاں بند ہوئی ہیں اس لئے کیونکہ تمہارے forex reserves crash ہو گئے کیونکہ امریکن افغانستان سے نکل گیا اور کچھ باہر کے پاکستانی تھے ان کو بھی لگا ڈر یار کہ ان کے پاس پاگلوں کے پاس پیسہ بھیجیں گے پھر کھا جائیں گے ہمارے پیسے تمہارے remittance بھی کم ہوئے یہ بھی بات صحیح ہے import تمہارے تم نے stop کرے ہیں ورنہ تمہارے import تو وہ ہی تھے جب چمڑی کو حرام خوری کی عادت لگ جاتی ہے نا پھر آدمی کام نہیں کرنا چاہتا اور پاکستانی کام نہیں کرنا چاہتے یہ بات ساچھ ان کو بری رکھتے ہیں لیکن کام نہیں کرنا چاہتے بڑے تگڑے لوگ ہیں بڑے جنونی لوگ ہیں بس یہی ان سے بکواس کروالے اللہ ہماری مدد کرے گا کام مت کرنا کبھی بکواس کرنا ڈیلی بیٹھ کے اللہ ہماری مدد کرے گا اللہ ہماری مدد کرے گا اے پاکستان تو اسلام پہ بدنما داگ ہے مسلمان کیسے بنتے ہیں جب اربوں کو دیکھو وہ بتائیں گے مسلمان کیسے بنتے ہیں وہ تو خود نہیں بسلتے ہیں بغلہ دیشیوں کو دیکھو آپ ملیشیا دیکھو انڈونیشیا دیکھو یو اے ای دیکھو یہ کر رہے ہیں خدمت اسلام کی انڈیا کے مسلمان دیکھو یہ کر رہے ہیں خدمت اسلام کی تم لوگ صرف اسلام کے نام پہ داگ ہو پاکستانیوں میں بتا رہا ہوں اور کچھ نہیں ہو خاص طور سے لاہوری لاہوری سب سے بڑے داگ ہیں اب دیکھئے اگلی خبر جو یہ ہے کہ منسٹرز کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی جو پارٹی ہے اس کا لیڈر خاجہ عاصف یہ کہتا ہے کہ یہ جسٹس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ کہتا ہے یہ عشق کیا چل رہا ہے عمران خان اور بندیال صاحب کے بیچ میں جو چیف جسٹس ہے پاکستان کا جب منچا چھوڑ دیا جب منچا اٹھا لیا جب منچا یہ کر دیا اور یار ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں نواز شریف کو میں سج بتاتا ہوں آپ کو امران خان کو بڑی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملی ہے میں آپ کو چھوڑا تا قصہ بتاتا ہوں امران خان کو بڑی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملی ہے جو پکڑ پکڑ کے لے گئے وہ سب ٹھیک ہیں وہ ایمیجز ٹھیک ہیں آپٹکس ٹھیک ہیں امران خان کو بڑی نواز شریف ایس پرائی منسٹر جب اس کو ارسٹ کرا گیا تھا جہاز ملے گئے تھے ایک پاکستانی آرمی کے بریگیڈی تھے تھپڑ مارا تھا پرائی منسٹر کو اُس نظرہ پاکستانیوں سے یہ ان کے ملک کا حال یہ ان کے ملک کا حال ہے اور وہاں پہ عورتیں بچے سب چلا رہے ہیں خان کو کچھ ہو گیا تو ہم آگ لگا دیں گے لگا دو یار تمہارا بول کا ہے ویسی آگ لگی رہی ہے آئی ایس پی آر کہتا ہے آئی ایس پی آر نے میجر گورا واریا کی بات چوری کر لی یار خود کبھی اوریجنل چیزیں لکھتے تو پاکستانی آمی stated that می نائنھھ would be remembered as a black chapter in the country's history ایک کالا دن مانا جائے گا می نائنھھ جب عمران خان کو arrest کرا اور پھر دنگے فساد شروع ہو گئے کالا دن می نائنھھ نہیں ہے کالا دن چودہ آگست ہے تم لوگ کو یہ نہیں پتا کہ تمہارا کالا دن کونس ہے جس دن سے پاکستان مانا ہے اس دن سے تمہاری وارٹ لگ رہی ہے ٹھیک ہے جی we are well aware that behind it were orders directives and complete pre-planning by some sinister party leadership these miscreants evoke the nation's emotions for achieving their limited and selfish objectives and on the other hand they deceive people continuing to highlight the army's importance he said continuing to highlight the army's importance اب یہ دیکھو ہوئے 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 کیا انہوں نے Major Gauravar یہ میری بات چوری کری میرا ڈالوگ کہ یہ گروپ جو ہے اس نے جو دشمن 75 سال سے نہیں کر پائے یہ انہوں نے پاکستان میں نقصان پہنچا دیا یہ میں نے بات بولی تھی پہلے میں نے ویڈیو میں بولا تھا کہ بھائی یہ بات پڑے گا بھارت نہیں کر پائے آج تک اور بھارت اگر اربون ڈالر خرچ کر دیتا تب بھارت نہیں کر پاتا اکیلے عمران خان نے کر رہا ہے اور یہ میرا statement پاکستان کے ہرے ٹی وی چینل پر چلائے گیا اور کئی سارے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جو ان کے جو انفلونسرز ہیں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر چلایا میرا statement کہ عمران خان نے وہ کر دیا جو مطلب آپ یہ لگا لیجئے کہ ہم انڈیا نہیں کر پایا اور یہ بات سچ ہے اور یہ بات سچ ہے اب میں آتا ہوں اس چیز پہ جو میں آپ کو بول رہا تھا کہ انڈیا کا اس میں کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہتا نا ہماری جو بریڈ کی سلائس ہے نا دونوں طرف اس کے مکھن لگا ہوا ہے فوج جیت جائے تو بھارت کا بھلا ہے عمران خان جیت جائے تو بھارت کا بھلا ہے اب میں آپ کو ویری قوکلی بتاتا ہوں کیسے دیکھو دیکھو دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر فوج جیت گئی اور عمران خان کو ٹپکا دیا رائٹ تو پاکستان اسی گڑھے میں گھش جائے گا جس میں پہلے گھوسا ہوا تھا فوج اپنی منوانی کرے گی اپنے جو پپٹ ہیں اپنے جو پتلیں ہیں ان کو بیٹھائی گی ان کو ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرے گی اور پاکستان کا پھر بڑا گھر کو گا ٹھیک ہے یہ پہلی بات ہے یہ پہلی بات ہے اگر فوج جیت گئی اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان جیتے گا اگر عمران خان جیت گیا تو بات وہی ہوگی بس کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا جیسے پاکستان میں کیا ہوا جب بھارت آزاد ہوا اور پاکستان بنا ایک دن کا تو فرق تھا چودہ اور پندرہ تو انگریز بھارت سے بھی چلے گا پاکستان سے بھی چلے گا بھارت میں ڈیموکرسی آ گئی نہرو جی تھے پٹیل تھے گاندی جی تھے یہ سب بڑے بڑے لیڈر تھے یہاں پہ پاکستان میں ایک تھا بچارہ جس کے پھے بڑے گھڑا تھے جنہ وہ نپٹ لیا اور پاکستان میں وہی ایٹیٹیوڈ رہا انگریزوں والا وہی ایٹیٹیوڈ جو گاؤں کے چودریوں کا ہوتا ہے جو انگریزوں کا تھا یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے پجاب میں نہیں وہ دکھاتے پاکستانی پکچروں میں ایک دو میں نے بھی دیکھی ہی مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور چودری ہے وہ لٹھ لے کے کھڑا ہوا ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے کھڑوڑی ایٹ کا quem اور وہی عمران خان نے راج کرنا ہے عمران خان نے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کر دیا تھا عمران خان نے اپنے ٹائم پر جو ابھی کہتے ہیں کی میڈیا 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 یہ لوگ چلاتے ہیں عرشد شریف کو مار دیا اور اس کو مار دیا اور عمران بیاس خان کو جیل میں ڈال دیا عرشد شریف کی ہتیا کر دی تھی نا وہ گیا تھا وہاں پہ اس کے ہتیا کر دی تھی مرڈر ہو گیا تھا اور یہاں پہ بولا عمران ریاض خال کو جین میں ڈال دی ان سے پوچھے انہوں نے کیا کر رہا میں بتا رہا ہوں یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اس سارے کے سارے اور جتنے بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہائے 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 ہمارے لوگ تمہارے بھی قائد میں وہی کام کر رہا تھا عمران خان did exactly the same thing when he was prime minister مطیع اللہ جان کو اس نے اٹھوایا تھا ٹھیک ہے مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا سکول کے بغل میں اسے مطیع اللہ کو اٹھا لیا کیا کر رہا میں بتا رہا ہوں یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اس سارے کے سارے اور جتنے بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہائے 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 ہمارے لوگ تمہارے بھی قائد میں وہی کام کر رہا تھا عمران خان did exactly the same thing when he was prime minister مطیع اللہ جان کو اس نے اٹھوایا تھا ٹھیک ہے مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا سکول کے بغل میں اسے مطیع اللہ کو اٹھا لیا ٹھیک ہے نا انہوں نے they lifted that guy دو تین دن گئے تھا وہ اسطور کو اتنا مارا بچارے کا ہاتھ توڑ دیا بندے کا یہ عمران خان نے کروایا تھا پھر عمران کا اچھا عمران خان اتنا بھولا بن جا گیا مجھے جو پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے عمران خان کے پاس تو ایسا ڈائلوگ ہے نا میں بتا رہا ہوں بائی گوڈ یار کبھی کبھی من چاہتا ہے کہ خان کی ایک بار اور جو گاؤں کے چودریوں کا ہوتا ہے جو انگریزوں کا تھا یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے پجاب میں نہیں دکھاتے پاکستانی پکچروں میں ایک دو میں نے بھی دیکھی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور چودری ہے وہ لٹھ لے کے کھڑا ہوا ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے ایسے لٹھ لے کے یا گنڈاسا لے کے کہ میں گاؤں میں میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے یہ سب نا گنڈا گردی تو وہی چیز چمڑی کا رنگ بدل گیا اور وہی عمران خان نے راج کرنا ہے عمران خان نے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کر دیا تھا عمران خان میں اپنے ٹائم پہ جو ابھی کہتے ہیں کہ میڈیا 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 یہ لوگ چلاتے ہیں عرشت شریف کو مار دیا اور اس کو مار دیا اور عمران بیاس خان کو جیل میں ڈال دیا عرشت شریف کی ہتھیا کر دی تھی نا وہ گیا تھا وہاں پہ اس کی ہتھیا کر دی تھی مرڈر ہو گیا تھا اور یہاں پہ بولا عمران بیاس خان کو جیل میں ڈال دیا ان سے پوچھے انہوں نے کیا کر رہا میں بتا رہا ہوں اس سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اس سارے کے سارے اور جتنے بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہائے 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 ہمارے لوگ تمہارے بھی قائد میں وہی کام کر رہا تھا عمران خان did exactly the same thing when he was prime minister ماتی اللہ جان کو اس نے اٹھوایا تھا ٹھیک ہے ماتی اللہ جان کو اٹھا لیا سکول کے بغل میں سے ماتی اللہ کو اٹھا لیا ٹھیک ہے نا انہوں نے they lifted that guy دو تین دن گائے تھا وہ اسطور کو اتنا مارا بچارے کا ہاتھ توڑ دیا بندے کا یہ عمران خان نے کروایا تھا پھر عمران کا اچھا عمران خان اتنا بھولا بن جا گیا مجھے پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے عمران خان کے پاس تو ایسا ڈائلوگ ہے نا میں بتا رہا ہوں بائی گوڑ یار کبھی کبھی مند چاہتا ہے کہ خان کی ایک بار اور آٹوگراف لے لو میں تو روز لیتا ہوں خان کی حرکتیں ہیں ایسا ہی آٹوگراف والی خان پردان منتری دیش کا خان کہتا مجھے پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے I don't know what's going on باجوہ was doing everything تو بھائی جان اگر اس سمعے باجوہ سب کچھ کر رہا تھا اور تم کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے اس بار جب تم پردان منتری بنو گے تو کیا گیرنٹی ہے کہ آسم منیر سب کچھ نہیں کرے گا اور تمہیں پھر نہیں پتا لگے گا کیا کر رہا یہ چیزیں سٹرکچرل ہوتی ہیں پرسنالٹی بیز نہیں ہوتی ہیں سٹرکچرل ہوتی ہیں تو یہ چیز ہے اس میں انڈیا کا فائدہ ہے کچھ بھی ہو میں بتا رہا ہوں بھارت کا فائدہ ہے بس بھارت ایک چیز کرے پاکستان کو جو آئیسولیٹ کر رہا ہے فیٹی ایف کے تھو یا آئی ایم ایف کے تھو ورلڈ بینک کے تھو یا پھر ایشیا کا پانس اٹھا بھارت بس یہ کام کرتا رہا ہے اور کچھ بھارت کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ خود اپنے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دیں گے ہم نے دیکھ لیا اب دیکھو عمران خان کو ہی دیکھ لو یار عمران خان ایسا بندہ ہے جس کے چلتے اس کے لوگوں نے پاکستان میں آگ لگا دی یار ایک بات بتاؤ کتنا آسان ہے پاکستان میں آگ لگانا ہمارے یہاں بھی منیپور میں وائلنس ہوا اور منیپور ایک سٹیٹ ہے ایک سٹیٹ میں وائلنس ہوا اور وہ سٹیٹ کا وائلنس اب ختم ہو گیا پاکستان میں پورے ملک میں وائلنس ہوا جو منیپور میں وائلنس ہوا وہ دو کمیونٹیز آپس ملنی یہاں پہ پردھان منتری کا گھر جلا دیا پاکستان میں فوج کے کور کمانڈر کا گھر پھونک دیا اس کا مسجد پھونک دیا ان لوگوں نے ان کا دل بڑا دکھتا ہے کہ بھارت میں بابری مسجد میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہوں نے خود مسجد میں آگ لگا دی انہوں نے جی ایچ کیو ٹھوک دیا انہوں نے ایر بیس سرگودہ ایر بیس پر چڑھ دوڑے یہ اپنی فوج کے اوپر چڑھ دوڑے اپنی فوج کے اوپر یہ لوگ چڑھ دوڑے لوگوں کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں فوج کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں سپائیوں کو نکال نکال کے پیٹ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں منیپور میں یہ بھی تو ہوا تھا میں بلکل میں بتا رہا ہوں پاکستانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ٹیلی ویژن پر ٹھیک ہے سم اوپ دیم آر اوکے بٹ ویری فیو موسٹ اوپ دیم بھائی ساہب در لیول آف ایڈوکیشن ان پاکستان اس پتھیک یار جانور ان سے زیادہ ایڈوکیٹر ہے میں بتا رہا ہوں جانور کے ہاتھ میں پین پکڑا دو نا الیف بے تو وہ بھی لکھ لے گا ان کو یہ کچھ نہیں پتا بلینگ کے اوپر والا مال ہے ان کا ان کو سمجھانا ہی بڑا مشکل ہے بھائی پاکستان میں اس لئے پاکستانیوں سے کہتا ہوں تم کیوں پڑھائی لکھائی کے چکر میں پڑھنا چاہتے ہوگے کہ ہم پڑھیں گے اور ہم یہ کریں گے ہم جتنا زلیل کرتے ہیں زلیل ہو لیا کرو چکچا that is the easiest option for you ایک اور خبر ہے کہ پاکستان needs significantly more financing for successful bailout IMF IMF نے یہ بول دیا کہ بھئی ایسا ہے کہ پاکستان کو اور financing چاہیے bailout review کے لئے یعنی کہ ابھی IMF پاکستان کو پیسے نہیں دے گا پاکستان کو اور commitment لینی پڑیں گی اس نے تین ارب کی تو commitment لے لی دو ارب سعودی سے اور ایک ارب UAE سے یہ کہہ رہا ہے آپ کو مزید اور چاہیے اور اور commitment چاہیے آپ کا برا حال ہے آپ کا بڑا گھرک ہے پاکستان کا ٹھیک ہے پر یہ جو IMF کہہ رہا ہے یہ تو دنیا جانتی ہے کہ ان کا بڑا گھرک ہے nothing new اور تو دوستو یہ چیز پاکستان میں چل رہی ہے پاکستان میں ابھی بھی اتنا پورے ملک میں آگ لگ رہی ہے لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے ساجش کر دی ہے اور ایشیا کب جو ہے وہ پاکستان میں کھیلا جانا چاہیے یار پاکستانی تم کس مو سے کہتے ہو یار کہ ایشیا کب پاکستان میں کھیلے جانا چاہیے ایک دوسرے کے گھر پھوک رہے ہو تم لوگ پورے پاکستان میں تم نے آگ لگا دی اور کتنا آسان ہے میں تو بتا رہا ہوں کون آئے گا امران خان کے ساتھ بھارت انگیج کر لے کسی طریقے سے یا کچھ ایسا کر دے یا امران خان کے ساتھ انگیج نہ کرے امران خان کے ساتھ نہیں انگیج کرے کچھ ایسا کر دے کہ کسی جنرل ونڈرل کو پیسہ کھلا کے یا نا اس کو یو ایس کی سیڈیزنشپ دلوا دو اس کے پورے بچوں کو اور اس کو دے دو امران خان کو یار ہم لوگ کیا کریں گے پاکستان کا جو پاکستانی اس سے درزگنا زیادہ کر چکے ہیں کیا پاکستان میں 1971 کی لڑائی میں اتنی تباہی ہوئی تھی 65 کی لڑائی میں کیا پاکستان کے اندر اتنی تباہی ہوئی تھی کارگل تو کہہ ایک بارڈر بار تھا اور جو کشمیر کی بھی جنگ ہوئی تھی that was also limited to our side of the border and till the ceasefire line جس کو بعد میں line of control قرار دے دیا گیا تھا پر 65 کی اور 71 کی جنگ میں کیا پاکستان میں اتنا اتنی تباہی مچی تھی نہیں بالکل نہیں مچی تھی بالکل نہیں مچی تھی تو جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے ان کو ان کو تو میں بتا رہا ہوں امران خان کو کوئی کچھ کر دے ہلکا سا یہ ان کے لیے امران خان پاکستان سے بڑا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے یہ چابی یہاں پہ ہے امران خان جو ہے ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا اس کو arrest کر دیتے ہیں تو یہی چیز ہے کچھ کر کرا کے امران خان کو arrest کرو یا ہلکا سا کچھ کر دو زیادہ کچھ نہیں اس کو جان سے نہیں مارنا کب بھی نہیں کب بھی نہیں بالکل never پر امران خان کو تھوڑا سا نقصان پہنچا دو یہ لوگ اپنے پورے ملک کو پھونگ ڈالیں گے اور یہ جو طاقت ہے نا یہ طاقت یہ حاصل کرنے والی طاقت ہے دوستو سوچئے گا تو گائز یہ تھے میجر گورب آریا اور جیسے کہ آپ نے سنا ان کا کنکلوزن کہ امران خان کے پیچھے کیا ہے یہ چیز انہوں نے صحیح کی کہ پاکستان میں ایک وہ جو شخصیت پرسیج سے کہتے ہیں کہ رول موڈل بنا کر کسی کی پیچھے بکریوں کی طرح بھیڑے بکریوں کی طرح پیچھے پڑے جانا تو چند لوگ ہوتے ہیں لیڈرز اور چند لوگ ہوتے ہیں فالوورز امران خان has become a leader اور ان کے لئے میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ایک بندے کو تو لنچ کر کے مار دیا کیونکہ اس نے کوئی کچھ ایسی بول دیا تھا کہ آپ ہمارے مسیح جیسے ہیں کچھ کمپیریزن کر دیا تھا اور بلاسمی ہو گئی اور اس بچارے کو وہی پر قتل کر دیا تو ڈسٹرکشن کرنے کے لئے اگر آپ دیکھیں تو فرانس کا کیس ہوا تو پاکستانیوں نے اپنے آپ کو جلایا سڑکوں پہ نکل آئے اپنی چیزوں کو جلایا یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں سلمان رشدی کی جب بات ہوئی تب اپنے آپ کو جلا دیا جب بلاسمی ہوتی ہے اپنے اپنے ہی ملک جلا لیتے ہیں میں وہی بتا رہی ہوں نا یہوں لوگ ہیں کہ اگر یہ لڑائی میں جائیں گے تو یہ خود ہی اپنے اوپر تازہ پھیکیں گے اور اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں so this is exactly what he is talking about کہ اپنے آپ کو وہاں پہ روک رہا like i said اگر آپ نے کرنا ہے بڑے بڑے لوگ یہ امیر جو بیٹھ کے کھا رہے ہیں ان کا آپ نقصان کرتے ہو i don't care مجھے اس کی نہیں ہوتی ہے مگر جو عام انسان ہے ایک you know غریب انسان ہے اس کے آپ ٹھیلا ہو لیت دو یا آپ کسی کو گاڑی میں سے نکا گاڑیاں جلا رہے ہو کسی کی موٹر بائک اٹھا کے آپ نے جلا دی بسیں جلا دی that is just stupid that is stupid کب اس سے پاکستان آگے نکلے گا i don't know i have no idea مگر جو جو باتیں غورواریا نے اس میں بولی ہیں it's very true کہ یہ شخصیت پر اسی ایسی ہو گئے ان عمران خان has become bigger than god himself اور اگر ان پر کوئی بھی attack ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے واقعی میں پاکستان کوئی تباہ اور بات کر دیں گے اور انڈیا بیٹھا ہے وہاں پر انڈیا بیٹھا ہے اور ملک بیٹھے میں جو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جہاں توڑا سا weak ہوگا you know what's going to happen پاکستان اندر ہی اندر سے ٹھوٹا جا رہا ہے and i think the future of پاکستان is going to be this that it is going to end up breaking up نہ آپ کے پاس پاس پیسے ہیں نہ آپ کے پاس economy ہیں نہ آپ کے انہی صرف آپ کا صرف چائنا ہی رہے گیا who else is there to help you right now and that is it anyways guys مجھ کو بتائے گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور آپ کون سے اگلے ویڈیو پر چاہتے ہیں کہ جس میں میں ریاکشن کروں یا میں جس کو آپ لوگوں کے ساتھ دیکھوں جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر ویڈیوز کو demonetize کر دیا جاتا ہے تو آپ ہم کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں through OnlyFans پہ ممبرشپ لے کر یوٹیوب پہ ممبرشپ لے کر پیٹریون پہ ممبرشپ لے کر یا مجھے آپ buy me a coffee بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز کو demonetize کر دیا جاتا ہے مگر آپ ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ممبر بن کے یا پیٹریون پہ ممبر بن جائیں یا آپ OnlyFans پہ ممبرشپ جوائن کر سکتے ہیں بہت مائنے رکھتی ہے Thank you everyone ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے Bye اس ویڈیو کو like, share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھرہانی اور awareness پہلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت آپ پیٹریون OnlyFans یا سمپلی پیپیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے